بیہار کے کشنگنج استحت انجومن اسلامیہ میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین یعنی اے آئی ایم آئی ایم نے اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے سمرتھن میں ویرود سبحہ کا آیوجن کیا سبحہ میں سینکڑوں لوگ شامل ہوئے اس افسر پر اے آئی ایم آئی ایم کے پردیش ادھیاکش اخترال ایمان نے فلسطین کے غازہ میں مانویے آدھار پر راحت پہنچانے کے لیے بھارت سرکار کا شکریہ ادا کیا حالانکہ اخترال ایمان نے اسرائیل کو لے کر بھارت سرکار کے بدلتے رخ کو لے کر نریندر موڈی سرکار کی آلوشنا بھی کی آپ جانتے ہیں کہ بھارت نے گانڈی سے لے کر نیرو تک نہیں نیرو سے لے کر اندرہ تک نہیں بلکہ موڈی سے پہلے بی جے پی کے وزیر آزم عطل بیہاری باٹ پہی نے بھی یہ کہا ہے کہ جس طرح بھارت بھارتیوں کا ہے انگلینڈ انگریجوں کا ہے اسی طرح فلسطین فلسطین کے لوگوں کا ہے عربوں کا ہے وہ یہودیوں کے باپ کی میراس نہیں ہے اس نے فلسطین فلسطینیوں کو ملنا چاہے آج موڈی جی ٹوئٹ کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد خیال آتا ہے کہ ہم باج پیجی کے راہ سے بھٹک تو نہیں گئے پھر بعد کو انہوں نے ریلی پھیجا ہم اس کے لئے مبارک بات دیتے ہیں کہ آپ نے ریلی پھیج کر آئنسا کی سرزمین بھارت کے اس پرانی روایت کو باقی رکھا اور مظلوم انسانوں کے آپ نے مدد کی ہے جیسا کہ جناب انگریج نے آفتار آمد سے نے کہا ہے کہ صرف وہاں یہ صرف مسلمان نہیں ہے بلکہ عیسائی یہ بھی ہیں وہاں صرف مجدیں نہیں توڑی جا رہی ہیں بلکہ وہاں گلشہ بھی توڑے گئے یہ سارا ظلم وہاں پر ہو رہا ہے اور ہم ہیں کہ ہم کو اس کی خبر بھی نہیں آپ کو بتا دیں کہ اے آئی ایم آئی ایم کے بہار پردیش ادھیکش اور امور سے ودھائیق اخترال ایمان اس کارکرم کے کرتا دھرتا تھے کارکرم کے آئیوجن میں اے آئی ایم آئی ایم کے علاوہ راشتر اولیمہ کاؤنسل مجلس احرار اسلام مجلس اولیمہ ملت اور ادارہ کنجل ایمان گانگی نے اپنی بھاگیداری نبھائی اخترال ایمان نے سبحہ کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ یہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے اس لئے مسلمانوں کو بھی سائنس اور ٹیکنالوجی اپنا کر آگے بڑھنا ہوگا اور اپنے اندر سیاسی شعور پیدا کرنا ہوگا یقینا ہے آج کا زمانہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے ہمیں مسجدوں کے ممبروں میں راق سے عبابت نہیں مسلمانوں آج جو ہماری دعائے رائے گا جا رہی ہے آج فلسطین میں پٹ رہے ہیں صرف یہی رہا ہے کہ مسلمان نوی صدی حجری تک سائنس میں ٹیکنالوجی میں ٹیم پہ سب سے آگے تھا لیکن نجانے کس کو ستاکھ نے لگ دیا یہ مصرہ محراب مسجد پر یہ نادہ گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا اور ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو چھوڑ دیا ہم نے جنید علوم کو چھوڑ دیا اس وجہ سے آج دنیا ہمیں زلیل و رسوا کر رہی ہے اٹھئے اور اہد کیجئے کہ ہم اپنی بستیوں میں سیاسی شعور پیدا کریں گے ہمارے سیاسی شعور کو ختم کرنے کے لیے بڑے فطرے اٹھ رہے ہیں کئی حکومت کی طرف سے ڈرائے جا رہا ہے کئی مذہب کا لبادہ پہنا کر ہم کو سیاسی شعور سے کٹا جا رہا ہے یا کئی انجانوں مسلمانوں جب دشمن کی تلواریں اٹھتی ہیں وہ نہیں پوچھتی ہیں کہ ہندو ہے یا مسلمان ہے جب گستی ڈوبتی ہے وہ نہیں پوچھتی کہ ہندو ہے یا مسلمان ہے اور پھر خصوص ہندوستان میں جب ظالموں کی تلوار اٹھتی ہے تو وہ سیہ سندی اہل حدیث اہل سنت والجماعت دیکھ کر نہیں بلکہ کلمے کے نام پر اٹھتی ہے ہمیں انسانی قدروں کو پامال ہونے نہیں دینا ہے ہماری دوہری ذمہ داری ہے بیسیت مسلم اپنے شریعت کے پابن ہو اب بیسیت ایک ہندوستانی کے ایک بھاردی ہے کہ ہندوستان کے جنجل اور کنکن سے محبت ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے سمیدھان پر اس دیش کو چلانے میں پوری طاقت اور طوانہ ہی کو ہم خرج کریں یہ کب ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنی آفسی اختلاتات کو بھولا دیں اخترال ایمان نے ظلہ پرشاسن پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ پرشاسن کی طرف سے کارکرم کی انومتی نہیں دی جا رہی تھی انہوں نے کہا کہ ظلہ پرشاسن کے علاوہ کچھ راجنیتک مارٹیاں بھی نہیں چاہتی تھی کہ یہاں پر فلسطین کو لے کر کوئی کارکرم کا آیوجن کیا جائے بہت سارے نادان یہ کہتے ہیں کہ بولنے سے کیا ہو جائے گا یا یہ جو لوگ بولا رہے ہیں جل سے احتجاز کرنے سے کیا ہو جائے گا معلوم ہے ان کو پتا نہیں رات کو درجنبر پولیس کے لوگ ہمارے ہاں گئے تھانہ دیکھ بھی گئے کہ سر ملتبی کر دیجئے انکلینس کے لوگ دلی سے پوچھتے ہیں پٹنے سے پوچھتے ہیں خبر وہاں یہ ہے کہ کشنگن کے اس علاقے میں جا ہندو مسلم گنگ و جمن کی تحضیب ہے انسانیت پر ہو رہی اس ظلم سے لوگ بہت بیچین ہیں پچاس ہزار سے زیادہ کی بھی رونے والی ہے میں نے کہا ہے داروغہ صاحب ارے ہم تو سہرہ مازا دے رہے ہیں ماف کیجئے گا کوئی کہتا ہے کہ قبرستان مازان دے رہے ہیں اس لئے آپ پریشان مت ہونا یا کوئی ناچنے والا آ جائے تو بھیر ہم جمع کر سکتے ہیں لیکن فلسطین کے غم پر رونے والوں کی تحداث بہت قلیل ہوگی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود بھی ایڈمیسٹیشن کے طرف سے ہمارے لوگوں کو روکا گیا ہمارے اینانسمنٹ کو روکا گیا چند سیاسی جماعتیں ہیں جن کے آقا نے ان کو نوکری دی ہے کہ بیداری پیدا ہونے مت دو ان لوگوں نے ہمارے لوگوں کو بہکانے کا کام کیا ایڈمیسٹیشن دباہ دانے کا کام کیا بڑے مبارک ہیں بات مخالف میں بھی جو چراغ جلتا ہے حقیقت میں وہی چراغ ہوتا ہے آپ بعد مخالف میں تشریف لائے ہیں ویروت سبامی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو وقتاؤں نے بھی اپنی بات رکھی پونیا کالج کے ارثشاصر کے پروفیسر رام دیال پاسفان نے بھی لوگوں کو سمبودھت کیا پروفیسر رام دیال پاسفان نے اسرائیل دوارہ لگتار فلسطین کے غازہ میں کی جا رہی بمباری کی نندہ کی انہوں نے کہا کہ فلسطین کا معاملہ صرف مسلمانوں سے جڑا ہوا نہیں ہے بلکہ انسانیت سے بھی جڑا ہوا ہے میں اس لئے آیا ہوں کہ آج گازہ پٹی اور فلسطین میں جو جرائل کے دوارہ جس پرکار بمباری کیا جا رہا ہے جس پرکار انسانیت کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے میں آج اس منس سے میں بھوشنا کرتا ہوں کہ میں فلسطینیوں کے ساتھ ہوں اور میں یہوٹیوں اور جلائل کا میں بیرہت کرتا ہوں میں سکر تھام اس منچہ سن ہمارے جو مولونا صاحب ہیں اور ایم آئی ایم کے جو ہمارے پردیش کے دہچے ہیں اکتر علمان صاحب ان کو میں بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ بیہار میں یہ پرثم جلتا ہے جو آج فلسطینیوں کے سمرتھن میں آباز اٹھانے کا کام کر رہا ہے پروفیسر رام دیال پاسوان نے اپنے سمبودھن میں اسرائیل کا لگتار سمرتھن کرنے کو لے کر امریکہ اور یوروپیے دیشوں کی کڑی نندہ کی انہوں نے کارکرم میں بولتے ہوئے کہا کہ آج مسلمانوں کا نہیں بلکہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے پروفیسر رام دیال پاسوان نے بھارت کے پردان منطری نریندر مودی دوارا اسرائیل کے سمرتھن میں کیے گئے ٹوئٹ کو لے کر بھی پردان منطری پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ وہیں حکمرانوں کو آگہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھلے ہی وہ اسرائیل کے سمرتھن میں ہیں لیکن بھارت کی جنتہ فلسطین کے ساتھ ہے آج جو فلسطین میں لگ بھک دس ہزار بچوں مہلاؤں اور بجروں کی اجرالک سینکوں کے دوارہ حتی کر دی گئی ہے آج تیس دین سے جود چل رہا ہے اور اس جود کا سمرتھن امریکہ کے دوارہ بیٹین کے دوارہ فرانس کے دوارہ ایرو کے کئی کنٹروں کے دوارہ دیا جا رہا ہے یہ دربہاگ پھرن ہے آج ہے مسلمانوں کا نہیں ولکہ انسانیت کا قتل کیا جا رہا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہٹلر بہت پہلے اس بات کو پہچان چکا تھا کس دھرتی پر یہودیوں کا ایک بھی بکتی رہے گا تو آنے والے سمائے میں یہ حبیث سے سنکٹ میں پڑ جائے گا اور آج یہاں بات ہم لوگ کے سامنے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے میں آپ لوگوں کو بتانے آیا ہوں کہ بھارت مہاتمہ گاندھی کا دیس ہے بابا صاحب ڈاکٹر بھیم رام بیت کر کا دیس ہے میں حکرمانوں کو یہاں کے جو ساسک ہے ان کو میں بتانے آیا ہوں کہ آپ بھلے ٹویٹ کر اسرائیل کا سمرتھن کرتے ہوں گے لیکن بھارت کی جنتا بھارت کے قبل مسلمان ہی نہیں بھارت کے ایک عرب سے دیکھ جنتا فلسطینیوں کے ساتھ ہے کیونکہ ہمارا عرشتہ دھرم سے نہیں ہمارا عرشتہ انسانیت سے ہے جس پرکار آج بچے اور محلاؤں کو فلسطین میں مارا جا رہا ہے ٹی وی کھونے کا من نہیں کرتا ہے رات میں کھانے کا من نہیں کرتا ہے کوئی بھی انسان اس پرکار بیسر کو نہیں دیکھ سکتا ہے ویروت صبح میں کشنگنج شیعہ مسجد کے امام مولانا سرور امام کمی بھی وقتہ کے طور پر موجود تھے سرور امام کمی نے لوگوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ ہر روز غازہ میں انسانیت کا قتل ہو رہا ہے اور اسلامی دیش اسرائیل سے بہتر سنبند بنانے میں لگے ہوئے ہیں غزہ کے دل خراش مناظر و ہماری قومی غیرت یہ عنوان میں نے رکھا ہے پچھلے تقریباً دو ہفتوں سے زائد کا وقفہ گزر چکا ہے جس میں ظلم و ستم کے پہاڑ نہتا مظلوم اہل فلسطین کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں اور اسے دیکھ کر انسانیت کا دل رکھنے والا خود سوال کر رہا ہے کہ کیا یہ دنیا بے ہی سو چکی ہے کیا لوگوں کے پہلو میں انسانیت کا دل نہیں ہے کیا ان کا دل پتھر ہو گیا ہے مسلسل دو ہفتوں سے زائد عرصے ہو چکے غزہ کے باشندوں پر موت برس رہی ہے اور ہر منٹ غزہ کے مظلوموں پر بم برسائے جا رہے ہیں ہر آن وہاں کے لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں اتنی لاشیں کفن کی قلت ہے روز اسپتال اور سکول ویران ہو رہے ہیں حتیٰ کہ اب تک کلیسہ بھی محفوظ نہیں ہے قدیمی کلیسہ تک کو ویران کر دیا گیا اسرائیل کی طرف سے روز ہی اسپتالوں کو خالی کرنے کی وارننگ دی جا رہی ہے ایک انسانی آبادی کو چاروں طرف سے گھیر کر نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اسلامی ممالک اپنے تعلقات بھنانے میں لگے ہوئے ہیں مولانا سرور امام کمی نے پرانے سمیں سے اب تک بھارت دورہ فلسطین کے سمرتن میں رہنے کو لے کر بھارتیوں کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے گرب کی بات ہے کہ بھارتیوں نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا ہے ہندوستان کے جانب سے فلسطین کے لیے امداد و تعاون کا اعلان اور دواؤں کی فراہمین ایک بہت بڑا قدم ہے ہم سب کے لیے لازم ہے کہ اس کا شکریہ ادا کریں یہ ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے فقد کا مقام ہے کہ ہم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہے اور مل بھی ہمیشہ مظلوموں کے حامل رہا گانڈھی جی سے نہرو اور اندرہ گانڈھی سے لے کر اٹل بہاری باش پائی تک سب نے فلسطین کے سلسلے میں ہمیشہ ایسا موقف اختیار کیا ہے جو سلوپ پسندانہ ہے فلسطینوں کے حقوق کی بازیابی کے ترجمان تھے دوران بہت سے ایسے سیاسی بازیاں ہونے لگی لیکن ملک کا موقف ہمیشہ واضح رہا ہے فلسطینیوں کے حق میں رہا ہے یہی ہمارے ملک کی دنیا میں شنات اور ہم نے کبھی مظلوم کو دھتکارہ نہیں کبھی مظلوم کی حمایت سے مو نہیں موڑا اور انشاءاللہ آگے بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا سیاسی بیان بازیوں کا معاملہ الگ ہے لیکن ملک کی پالیسی الگ ہے عرب ملک کو ہندوستان سے سبق لینا چاہیے کہ کس طرح یہ ملک ہر مشکل گھری میں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ایک وہ ملک ہے جو اسلامی ہوتے ہوئے فلسطین میں کفن بھیج رہا ہے اور ایک وہ ملک ہے جو دباؤں کے کھی بھیج رہا ہے ہندوستان سے جو ایانت غزہ فلسطین کے لوگوں کی ہوئی ہے اس نے ہمارا سر دنیا میں فقر سے بلند کر دیا ہے انشاءاللہ ہم بھی اپنے تائیں جو کچھ ممکن ہوگا کریں گے یہ بیداری زمیر کا تقاضہ ہے کہ غزہ کے لوگوں کی مدد ہو انسانیت کا تقاضہ ہے سچائی کراہ پہ چلنے والوں کا حکم سے مطالبہ امید کرتے ہیں کہ غزہ کے اقوام کو اسرائیلی مظالم سے نجات ملے اور انشاءاللہ ہم دن دونی را چوگنی انشاءاللہ امن و امان کی زندگی گزارتے رہیں و السلام علیکم من التبال ہدا ویرود صبح کے اند میں ساموہک دعا یعنی پراتھنا کا بھی آئیوجن کیا گیا جس میں فلسطین کے لوگوں کے حق میں دعائیں کی گئیں اس کے علاوہ بھارت میں امن اور شانتی اور ہندو مسلم بھائیچارہ لگتار بنائے رکھنے کے لیے بھی دعا مانگی گئی دعا کے بعد اخترالیمان اور انہے لوگوں نے کشنگنج کے سرکل آفیسر کو اپنا گیاپن سعبا گیاپن کے مادہم سے فلسطین کے غازہ میں سرکار سے ہستشیب کی مانگ کی گئی